موسکر دوستو میں دیپک کمار سفاگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے ہی چینل انویسٹ فور ویلت میں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بینکنگ کے پینی شیئر کے بارے میں بات کریں گے ایک بینک ہے اور وہ اب پینی شیئر کے بہاو پہ مل رہا ہے آپ کو تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ایکچوال میں وہ بہت نیچے تھا اور ابھی تقریبا تقریبا بڑھ گیا ہے اور دس روپے کے نیچے ابھی ہمیں مل رہا ہے یعنی آٹھ روپے کے چھے روپے کے اراؤنڈ آپ کو مل جائے گا چھے سے آٹھ روپے کے بیچ میں آپ کو یہ شیئر ابھی مل جائے گا تو آپ کو کرنا کیا چاہیے اس میں کیا ہمیں اس کے مال کو بھر بھر کے اٹھا لینا چاہیے دیکھئے آپ پینی شیئر کون نہیں پسند کرتا ہے لینا سب چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پینی شیئر مل جائے جو آنے والے سمیہ میں پورا بڑا ملٹی بیگر بن جائے اور ہمارے کیپٹل کو ہزار گنا نہیں دو ہزار گنا نہیں پانچ کجار دس ہزار گنا بڑھا دے یعنی ہمیں پانسو ہزار دو ہزار پانچ شیئر روپے لگا دو اور میرا وہ کروڑوں میں تبدیل ہو جائے سب یہی چاہتے ہیں تو لیکن کیا ایک دکھے سے کوئی بھی پینی شیئر اٹھا لینا سمجھ داری ہے یا ہمیں ایک فنڈامینٹل پینی شیئر اٹھانا چاہیے جہاں بلکل ایک فنڈامینٹل پینی شیئر اٹھانا چاہیے پینی شیئر ہے ہمیں پتا ہے کی رسک بہت زیادہ ہے لیکن کیوں نہ ہمیں ایسا پینی شیئر اٹھائیں جو آنے والے سمیہ میں ہمیں بڑھیاں پروفٹ دے دے مطلب اس شیئر کا فنڈامینٹل اچھا ہو شیئر کام اچھی کرتی ہو بینک ہے جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں بینک ہے تو اس کے پرفورمنس کیسا ہے ایسا شیئر ہو اس پر ہم ٹرسٹ کر سکے بھروچہ کر سکے ایسا کوئی بھی شیئر نہیں کسی نے کمپنی بنا دیا اور آپریٹر مطلب مارکیٹ سے پیسہ کمانے کے لیے مینوپلیٹ کرنے کے لیے مارکیٹ میں لیشٹ کر کے مینوپلیٹ چل رہی ہے تو ایسا کچھ نہ ہو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکیانے والی ویڈیو کی نوٹیف کیسن آپ کو ملتا رہے اگر آپ نیو ہو آپ چاہتے ہو شیئر بجار میں ہمارے ساتھ جڑ کے کام کرو بہت سارے پیسے کمانے ہیں تو کرنا کیا ہے آپ کو ہمارے لنک سے آپ کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اینجل بروکنگ میں یا پھر اپسٹاکس میں دونوں میں سے کسی میں بھی اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہو تو نیچے ڈسکرپسن میں میرا واتس اپ کا نمبر ہے آپ مجھے واتس اپ کر دو اور کہہ دو ہم نے اکاؤنٹ اوپن کرا لیا ہے اور میں آپ کو کیا کروں گا اپنے گروپ میں ایڈ کر لوں گا بلکل پیڈ گروپ میں جو کی بلکل فری آف کاشٹ آپ کے لیے ہوگا ہے آٹھ ہزار اوپ فیس ہے اور آپ سے بلکل فری کوئی چارجز ہم نہیں لیں گے وہاں پہ آپ کو شیئر بجار کے بارے میں سکھایا جائے گا چل چلتے اور نام کو ڈسکلوز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھو ساؤتھ انڈیان بینک لیمٹڈ ہے یہاں ساؤتھ انڈیان بینک اور آٹھ روپے پندرہ پیسے کے پاس ہمیں یہ شیئر دیکھنے کو مل گا آٹھ روپے پندرہ پیسے کا شیئر ہے ساؤتھ انڈیان بینک تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سیدھا سیدھا کریں گے اس کا فنڈامنٹل انیسز کریں گے پھر چارٹ پہ آکے ہم بات کریں گے مارکٹ کیپٹل کی حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں یہ تو آئی ڈی بی بینک کا لگا ہوا ہے میں آئی ڈی بی بینک پہ بنایا ہوا تھا تو یہاں پہ میں ساؤتھ انڈیان بینک لگا لیتا ہوں دیکھیں پندرہ سو سنتالیس کروڑ کا مارکٹ کیپٹل ہے جرارہا ہے اور کرنٹ پرائز جو ہے آٹھ روپے پچپن پیسے ہائی گیا ہے گیارہ روپے بیس پیسے اور لو ہے چار روپے ہسی پیسے کا ایک سل کا رو سی دیکھیں تو چھ پرسنٹ کا رو سی نظر آرہا رو سی 1.92 پرسنٹ فیس ویلیو ایک روپے نظر آرہی ہے شیئر کے پر موٹرز کی ہولڈنگ بھئی ہے ایک دم جیرو کمپنی پہ کر جا بھر بھر کے 90,000 کروڑ کے راؤنڈ کر جا تو کیا دھرنا چاہیے ایسے کمپنی میں میں نے پہلے word use کیا پینی شیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے نہ آپ کو پینی شیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں پینی شیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے mind میں کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پینی شیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے نیچے description میں نیچے comment میں بتائیے گا پینی شیئر کا مطلب یہ ہے جس کی کمپنی کے fundamentals strong نہ ہو ڈاوا ڈول ہو کمپنی زیادہ کمائی نہ کرتی ہو ایک چھوٹا مارکٹ کیاپ ہو مارکٹ کیپٹل چھوٹا ہو اسے پینی شیئر ہم کہتے ہیں اور پرائس بھی اس کا کم ہو انڈیا میں تو دس روپے سے نیچے والے سارے شیئر اس کو پینی شیئر ہی کہہ دیتے ہیں تو اس ٹراؤک جو ہے اپنے بک ویلیو سے نیچے ٹریٹ کر رہا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو تیس روپے کا بک ویلیو ہے اور صرف اور صرف آٹھ روپے پچپن پیسر ہے آٹھ روپے کے بھاو میں آپ کو شیئر مل رہا ہے تیس روپے کے بک ویلیو والا شیئر یہاں پہ دیکھئے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا پیر کمپریشنز کے کون کون ہو سکتے ہیں تو پرائیویٹ بینک ہے سارے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کوارٹرلی ریزلٹ اگر آپ دیکھو گے تو ریزلٹ ہمیں یہاں پر ریوینیوز اگر آپ دیکھو گے تو تقریبا تقریبا برابر برابر سارے کوارٹرلیوز کے ریوینیو مل رہے ہیں یا تک کوارٹرلی کا بھی ریزلٹ آ گیا ہے تو آپ سامنے دیکھ پاؤ گے ساتھ کے ساتھ ہی نیٹ پروفٹ اگر آپ دیکھو گے تو نائنٹی ٹو کروڑ کا لاؤس کمپنی نے ریجسٹر کیا ہے کیوں تھری میں جبکہ کیوں ٹو کی اگر ہم بات کریں تو پیانسٹھ کروڑ کا پروفٹ تھا ساری اگر بیلنس شیٹ ہم دیکھیں اور کمپنی کے پاس ریزلٹ دیکھیں تو پانچ ہزار دو سو چورانبے کروڑ کا ریزلٹ نجر آ رہا ہے اور کرجہ تو بھر بھر کے پہلے ہی میں نے بتا دیا شیرولنگ پیٹرنز اگر آپ دیکھتے ہونا تو ایف آئیز نے مال اٹھا رکھا ہے یہاں پہ ایف آئیز کی پاس اگر دیکھیں تو نائن پوائنٹ وان تری پرسنٹ مال ہے اور ڈی آئیز کی پاس اگر وہی دیکھیں تو 4.56 پرسنٹ مال ہے باگے پبلک کے پاس 86 پرسنٹ مال ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر پبلک کے پاس تو یہاں پر دیکھیں لائف انسورنس کمپنی یہاں لائی سیلٹ کے پاس تھا لیکن ابھی اس نے دیسمبر میں میں بھی نکال دیا دیسمبر کے میں نہیں اس کا نجر آ رہا ہے اسیز دھون نہیں نجر آ رہا ہے یہاں پر ایک یوسیفلی یوسیفل ہی ہے وہ 5% کے راؤنٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہوگی فنڈامینٹلز کی بات اب تھوڑا سا ٹکر ٹیپ پہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے ساؤتھ انڈین بینک یہاں پر ہم نے لگا لیا ساؤتھ انڈین بینک اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کوئی بھی اسم جسم لیسٹ میں نہیں ہے بڑیاں ڈیویڈینٹ آفر کرتا ہے کمپنی کمپنی شیئر آپ کو ڈیویڈینٹ بھی دے گا ایک پینی شیئر ڈیویڈینٹ بھی دے گا اور کیا چاہیے مطلب تھمپنیل میں ابھی تک تو میں نے تھمپنیل بنایا نہیں ہے میں سوڑا تھمپنیل میں لکھوں گا کی بینکنگ کا ایک پینی شیئر جو کی ڈیویڈینٹ بھی دے گا کیسا ہے ہے نا تو سمال کیاپ کا شیئر رسک بھی لو ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ دیکھ پاؤ گئے ٹھیک ہے نا چھپن پرسنٹ یہاں کے اس کو بائنگ کی سلاہ دے رہے ہیں جو کی بہت اچھی بات ہے تو فنانسل سب کے سامنے میں نے پیش کر دیا پہلے ہی اب ہم کرنا کیا ہے ہم کو اب ہم یہاں پہ چارٹ پہ تھوڑی سی ڈسکرسن کریں گے کہ ہمیں لینا کہاں پہ ہے بات تو ہوگی لیکن پرچیز کہاں پہ گئی جو بوٹم اس کا مجھے نظر آرہا ہے اگر یہ یہاں سے ریورس کرتا ہے سات روپے اسی پیسے سات روپے پچاسی پیسے یعنی ساڑھے سات روپے بھی میں لگا لوگ ساڑھے سات روپے سے ریورس کرتا ہے تو یہ ویل این گوڈ ہے تو کرنا کیا ہے اس میں یہاں پر تھوڑی سی بائنگ کریں گے میں نے اپنے پورٹفولیو میں آج بائنگ کر لیا میں جو بھی شیئر آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں چاہے تھوڑی سی quantity چاہے 50 شیئر 200 شیئر 500 شیئر جتنی بھی کروں لیکن میں کرتا اگر میں نہیں کرتا تو اپنے clients کو میں کرواتا ہوں پھر یہاں پہ بات کرتا tvs motor میں نے آج clients کو buy کروایا اور خود بھی میں نے کیا تو tvs motor کافی بڑیاں چلا آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پہ چارٹ پہ یہی نظر آرہا ہے ہمیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی buying کر سکتے واقعی نیچے سات روپے کے پاس بھی buying بنانی چاہیے بگی جانے کو کچھ نہیں ہے چھوٹا سا share ہے بڑیا return آپ کو یہ bank دے سکتا ہے banks اتنی بند نہیں ہوتی ہیں اب اگر آپ دیکھو گئے پچھلے data کو اٹھا کر بہت کم ہی banks ایسے نظر آئیں گے جو بند ہو گئے یا بھاگ دے کیونکہ RBI کی under میں ہوتے ہی ہے نا اچھا تو اب میں whatsapp پہ اپنا data share کروں گا جو کہ میں نے آپ بتایا تو یہاں پہ دیکھیں پی وی آر سیل کروائے تھا پی وی آر سیل چودہ سو پنچانبے پہ کروائے تھا اور 1480 پہ full target کروائے اور بھی ٹوٹا تھا اور میں نے یہاں پہ لکھا بھی موٹی کمائے جس میں موٹی کمائی کیا ہوگا ٹھیک ہے ڈ ہمارے ساتھ یا پھر ہمیں واتس اپ کرو میں آپ کو کوئی alternative حل بھی نکھال دوں گا تھانک یو گائز تھانکس فور وچنگ دس ویڈیو